اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خالد کریم اور آپ نے دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین ایک وقت تھا کہ جب ہمارا ملک گندم میں خود کفیل تھا کہ ہم دوسرے ملکوں کو گندم بیچتے تھے اسی طرح پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو ذرائط میں خود کفیل ہے اور ذرائط کے اندر ترقی کر رہا ہے اور بہت ترقی پذیر ممالک میں بھی اب گنا جا رہا ہے تو اس لیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ذرائط کو اتنی ترجی نہیں دے رہے اتنی ان کو ان کا فوکس نہیں ہے ذرائط کے طرف اگر وہ فوکس دیں تو ہم اب بھی باہر کے ممالک کو گندم جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں اور اپنے جو ملک کے قرضیں وہ اتار سکتے ہیں ناظرین بچپن میں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے سکول میں ہمارے استادزہ جو تھے وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے کتابوں کے اندر مطالعہ پاکستان میں کہ پاکستان دنیا کا واحد خود کفیل ہے گندم کے اندر جو دوسرے ممالک کو گندم بیچتا ہے اور آج دو ہزار تئیس ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ ہی استاد اور وہ ہی طلبہ جو ہے وہ گندم لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تو ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناپن لینے چاہیے ہمارا جو ملک ذرائط کے اندر خود کفیل ہے وہ کیوں دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ کیوں گندم کے لیے آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایک روٹی کے لیے وہ مر رہے ہیں تو بات ہے سمجھ نہیں موسیقی